بندے کے حالات کے بدلنے میں چالیس دنوں کو خاص دخل ہے چالیس دن پانی کا قطرہ رہا پھر چالیس دن خون کا قطرہ رہا پھر چالیس دن بعد گوشت کا لوترا بنا یعنی چالیس چالیس دنوں کے بعد تبدیل یہ آ رہی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے محصر اجرام کو کوئی حضور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے ان کو فرمایا تھا کہ چالیس دن روزے رکھو انہوں نے چالیس دن روزے رکھے تھے تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چالیس دن ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بندے کے لیے تو بزرگوں نے چلہ نکال لیا یہاں سے چنانچہ خانقاؤں میں بھی مشاہد لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر چلہ لگوایا کیا کرتے تھے وہ چلہ لگوانے کی بنیاد یہی تھی کہ چالیس دنوں میں ایک بندے کے اندر تبدیل ہی آ جاتی ہے یہ بندہ چالیس دن نیکی کی نیت کے ساتھ خانقاؤں میں رہے گا تو اس کے اندر کے انسان بھی بدل جائے گا اور اس پر بھی نیکی کا رنگ جڑ جائے اور ہمارے حضرت رحمت اللہ رہے ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے کہ من اخلصا للہ اربعین ایاما کہ جو بندہ چالیس دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر سے حکوت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسبت کے نور کو جاگر فرما دیتے ہیں حضرت سماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سالوں لگتے ہیں نسبت لینے کے لیے مگر علماء تو سالوں نہیں لگتے اس لیے کہ وہ تو سالوں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ چکے سالوں تو وہ پہلے لگا چکے ہیں اب ان کے لیے چالیس دن ہی کافی ہوتے ہیں اس لیے ہمارے حضرت مشہد عالم نام سے فرماتے تھے کوئی بندہ چالیس دن میرے پاس آ کر رہے اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے تو تم میرا نام بدل دینا پر یہیں سے لگتا ہے کہ حضرت مولا علیات رحمت اللہ علیہ نے جو جماعت میں وقت لگانے کی ترتیب ہے نہ وہ لی کہ چلنہ لگاؤ یا تین چلنے لگاؤ یا زندگی لگاؤ تو وہ چلنے یہیں سے نکلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دلمت کو دور کر دیتے ہیں تو چالیس چالیس دن کی یہ خوش خبریاں بتاتی ہیں کہ واقعی چالیس دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہوئی ہے چنانچہ جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایک لطیفے پہ کتنا مراقبہ کریں بھئی ایک لطیفے پہ چالیس منٹ کریں مراقبہ ہر ہر لطیفے پہ چالیس چالیس منٹ کرتے کرتے پھر دیکھیں کیسے ذکر کی قیفیت نہیں ملتی مراقبت ہم کرتے ہیں ایک منٹ اور دو منٹ اگر ایک منٹ اور دو منٹ روز پڑھنے والا بچہ تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا ہم ولایت کے اس میدان میں ایک دو منٹ پڑھ کے کیسے پاس ہو جائیں گے تو اس لیے محنت کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے راستے ہم بار فرما دیتے ہیں